بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے دوستو آج ہے تیرہ مئیسان دوہ در بائیس اور دن ہے جمعہ کا تمام دوستوں کو ہماری طرف سے جمعہ مبارک ہو تو دوستو جیسے امان کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا ویزا فیسز کے حوالے سے کہ جو تمام قسم کی ویزا فیسز ہیں ان میں کمی واقعہ ہوگی جون دوہزار بائیس سے لیکن اب بھی کچھ ایسے دوست ہیں اگر ان کے ساتھ بات کی جائے ویزا فیسز کے حوالے سے تو ان کو اب بھی یقین نہیں ہے کہ جون دوہزار بائیس سے جو ویزا فیسز ہیں اس میں کمی ہوگی ان کو کچھ ہیں جن کو اب بھی شک ہے کہ نہیں یہ فیس جو ہے جو وہ کم نہیں ہوگی لیکن اس میں ہنڈرٹ پرسنٹ ہنڈرٹ پرسنٹ کو بھی چھوڑ دیں وان تھاؤزن پرسنٹ اس میں سچائی ہے اور انشاءاللہ جو آج تیرہ مئی ہے اور سترہ سے اٹھارہ دن باقی ہیں جون آنے میں اور آپ خود بھی دیکھ لیجئے گا کیونکہ الحمدللہ سے جو امان کا سلطان جناب حیثم بن دارک صاحب کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا تمام ویزا فیسز کے حوالے سے اور اس میں کوئی بھی شک اور شبے والی بات نہیں ہے یہ لازمی جو بھی قانون بنائے جاتے ہیں امان کی طرف سے اس پر لازمی عمل درامہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے انشاءاللہ جو بھی لیبر کی فیسز ہے یا پھر جو ہائی فیسز ہیں جیسے ڈاکٹر وغیرہ انجینئر کنسلٹنٹ اس کے علاوہ کچھ چیز دوسرے جیتنے بھی ہائی ویزا کی فیسز ہے سب ہی اپنی جو واپس در دین پر آ جائیں گی جو ہائی تھی ان کی تو دین سو کچھ آئے گی لیکن جو بالکل نارمل تھے جیسے لیبر کا ویزا اور اس میں جو انسکلٹ یعنی جو کام کوئی زیادہ نہیں جانتے ہیں تو ان کی فیسز جو دو سو ایک پر آ جائے گی اور جو گر کے مرازم ہیں ان کی اور کم ہوگی فیس تو اسی طرح سے سب فیسزیں جو ہیں یہ لازمی جو ہے وہ فیسز کم ہوگی تو اسی لیے بہت ساری جو کمپنیاں ہیں وہ بھی ویٹ کر رہی ہیں ان لوگوں نے بھی کچھ اپنے جو ورکر ہیں ان کے ویزے نہیں لگوایا کہ جو جون آئے گا تو اس میں جو ویزے لگایا جائے گا فیسز کم ہوگی تو باقی انشاءاللہ فیسز جو ہے وہ ضرور کم ہوگی تو ملتا ہے انشاءاللہ آپ سے دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ